ہیلو اینڈ بخیر راغلے ٹوال آف یو میں ہوں فخر یوسف زہی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ ویت فخر آج کی ڈیبیٹ میں بات کریں گے آہ ویسے تو تین آہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں آہ فورن منسٹر آف انڈیا جو آہ ایک تو راجنہ سنگھ صاحب ڈیفنس کے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو فورن منسٹر ڈکٹر جے شنکر صاحب ہیں ان کی مختلف سٹیٹمنٹ آئی ہیں کینیڈا کے ساتھ جو ان کا آہ کانفلیکٹ چل رہا ہے اس حوالے سے اور ان کے ایویڈنس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے آہ اس کے ساتھ ساتھ آہ دوسرا جو کانفلیکٹ چل رہا ہے وہ اسرائیل اور ورسس فلسطین چل رہا ہے اس پہ بھی پوری دنیا ہمیں باتیں ہو رہی ہیں آہ وہ یو ایس ہو یونین ہو آہ میڈل اسٹ ہو یا پھر ہمارا ایشیا ہو یہاں پہ بھی بات ہو رہی اور آہ ابھی ایک تازہ بیان آیا ہے انڈیا کی طرف دی ایسکیلیشن ہونا ضروری ہے اس جنگ کو ختم ہونا آہ پڑے گا کیونکہ اس کا نقصان بہت ہوا ہے ایک مہینے سے زیادہ اس کو ہوا ہے اور کافی سارے لوگوں کی جانے گئی ہیں شروع کیسے ہوئی وہ میرے خیال اب سب کو بتا ہے لیکن ختم کیسے ہوگی یہ کسی کو نہیں پتا انہوں والوں سے بات کریں گے اور آج ہمیں جوائن کر رہی ہیں انیلیسٹ ہے ویسے تو ایکٹرس آہ فرم انڈیا براچی آدھکاری ہمیں جوائن کر رہی انڈیا سے براچی تینکیو بریمچ پور جاننگ مائی شو نمستے سلام کسے ہیں آپ آہ تینکیو بریمچ نمستے سلام پا خیرہ آپ کو بھی آہم گوڈ and i hope so you will also looking good تو براچی ایک مطلب مختلف چیزیں ہمارے اس ریجن میں چل رہی ہوتی ہے آہ بہت زیادہ ہم اس کی گہرائی میں نہیں جا رہے ہیں but what the thing is کہ آہ ایک چیز یہ ہوتی ہے جس طریقے سے آہ آہ انڈیا اور کینیڈا کا کانفلیکٹ ہمیں نظر آیا دو تین مہینے پہلے اور بات بہت بڑھ گئی آہ ابھی آہ انڈیا کہہ رہے کہ آپ ہمیں evidences دے دیں کہ بھئی یہ کہہ رہے کہ یا ہم نے کیا ہم اس میں involve ہیں تو آپ کے پاس evidence ہوگا اور وہ ہمیں آپ لازمی دے کہ ہم اس کے اوپر investigate کرے اس مسئلے کو اور آہ مسلسل ڈاکٹر جے شنکر صاحب جو ہیں وہ اس چیز کو چھوڑ نہیں رہے علاقہ میں نے جب ان کا پہلا statement دیکھا تو میں نے کہا شاید اس کے بعد وہ چھوڑ دیں گے اس بات کو اور یہ کہ regular basis پہ چلے کہ بھئی آپ ہمیں کچھ ثبوت دے آپ نے ہم پہ الزام لگایا تو ہم اس کو clear کریں جی دیکھیں آپ نے جسے بات کری جی شنکر جی کے چانل سے اب یہ دیکھیں انہوں نے کتنے مسکر انداز میں کہتے ہیں کہ بلکل بجا دیتے ہیں انہوں نے پہلے بولا کہ world need to thank us اور میں یہ یہ طریقہ تھا ان کو یہ تھا کہ پہلے تو شکریہ دا کریں کہ ہم نے جو global inflation تھا اس میں ایک طرح سے ہم نے روک لگائی نہیں تو نہیں تو دنیا جو تھی وہ پھر سے اسی طرف کو جاتی جیسے economy down ہونا اور اگر بڑی countries میں ہیں اگر آپ دیکھیں جب امریکہ کی ایڈنگ 2000 کا دور تھا امریکہ نے ان پرانے بینک کو لون دیا تھا جن کو پہلے سے دیتے آ رہے تھے اور وہ بینک دوبارہ سے قرض دینے کے لائک نہیں تھی ان کو پھر سے لون دے دیا گیا تو اسی کے چلتے مارکٹ ڈاؤنڈ ہو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہی پولیسیز اور وہی مارکٹ کو نہیں چنکے الگ الگ مارکٹ اور چھوٹے مارکٹ کو جن کو رسپانس میں نہیں مل رہا تھا ان کو ہم نے جگے دی تو یورو اگر جہاں سے خرید رہا ہے وہاں پر ہم بھی اگر جا رہے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں جس میں انڈیا اپنی پرچس قائم کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے گلوبل اپنی strategy کی strategic approach کو oil purchase میں اور LNG بغیر میں change کیا لیکن آپ لوگ آپ لوگ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اگر پرانی policies کے through کرا ہوتا کچھ بھی سوچا ہوتا وہ ہی پرانی سوچ لے کے کر رہے تھے تو مارکٹ کہاں سے کہاں ہوتا اور دنیا آج پھر بغتری ہوتا ہے تو بجائے اس کے آپ یہ سب دیکھ رہے ہیں اور رہی بات یہ جو خلصتانیوں کا سپایا ہو رہا ہے تو اس میں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم گنے گار ہیں تو لائیے ثبوت proof لائیے evidence لائیے کہ قانون کے آگے اگر آپ international court میں بھی جاتے تو قانون کے آگے آپ کو ثبوت تو چاہیے قانون آپ کی دلیلوں سے یا آنسو سے ٹسو سے رونے سے نہیں چلتا ہے بلکل ارزامات سے نہیں چلتا ہے آپ وہ چلتا ہے آپ لائیے evidence آپ لائیے proof ثبوت کہاں ہیں ثبوت تو ثبوتوں کو حاضر ناظر جانتی ہے یہ آنکھوں میں پٹی والی بلکل یہ آنکھوں میں پٹی والی قانون قانون اس کو جانتا ہے یہ laws کو جانتا ہے judiciary ہماری ہمارے گانے اور بجانے کو سننے میں کو نہیں بیٹھی ہے ان کے پاس اتنا کائن نہیں ہے ان کو international court میں بھی اگر آپ جاتے ہیں یا الزام لگاتے ہیں تو الزام کو proof کریے ایسے allegation لگانا accuse کرنا میں بھی کہہ تو آپ نے میرے پیسے چھو رہا ہے مان لیں گے کیا لوگ کہیں کہ پاگل ہوں ہاں اس کے بعد آپ کہیں کہ ثبوت لاؤ نہیں تو آپ defamation file کریں گے لیکن یہاں پر ہم defamation file کس پہ کریں یہاں تو اس طرح سے ہے کہ ادھر ہوا ادھر کھائی اگر کچھ بولے تو ہمارے رشتے اور تعلقات خراب ہوتے ہیں اور اگر نا بولیں تو نا اوگلا جائے نا نگلا جائے کیانیڈا کے ساتھ بھی یہ جو ہے نا سوٹن والی جو ہے نا یہ کبھی سوٹن کبھی سہلی والا ہمارا رشتہ ہو گیا ہے سوٹن سمجھتے ہیں نا حضبن کی جو دوسری بیو تو وہ ہی والا حساب ہو گیا ہے یہ کبھی کیانیڈا جو ہے ایک سوٹن جیسی ہوگی اوگلی جائے نا نگلی جائے نا جس کے ساتھ حضبن چھوڑا جائے وہ ہو گیا بلکل ایک انہوں نے یوکرین وار کی بات کی کہ اس دوران اگر ہمارے فیصلے یا چیزیں نہ ہوتی تو اس سے بڑا مسئلہ ہوتا اور رہا بھی فرسٹ جو ایئر تھا اس کا ٹونٹی ٹونٹی ون اور ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں جب سٹارٹ ہوئی یہ وار تو بڑا نقصان اٹھانا پڑ گیا تھا اور پاکستان میں ایڈیبل آئل اور اس طرح کی چیزیں کبھی اتنی زیادہ پرائیسز نہیں بڑھی تھی کہ اس وقت کیا چل رہی تھی ابھی توڑ سے آہستہ آہستہ کر کے اور توڑ سے ڈاؤن ہوئی ہے بلکہ توڑ سے نہیں کافی فرق پڑا ہے تو ایک تو یہ چیز ہے لیکن اب کینیڈا کو کیا ہوا تھا اقدم سے علاقہ اس سے پہلے جی ٹونٹی میں ان کے پرائیم منسٹر جسٹن ٹوڈو صاحب نے پارٹسپیئرٹ کیا وہاں پہ آئے اور اس کے بعد جا کے فوراں پارلیمنٹ میں بولنا شروع کر دے مطلب اگر پریچی آپ میں پخاری سبزی کوئی ایسی بات کر لے تو پھر بھی لوگیں گے یار پتہ نہیں کر لی شلو کر لی لیکن پرائیم منسٹر آف دے کنٹری اگر کوئی بات کر رہا ہے اور فلور آف دے ہاؤس کر رہا ہے تو اس کی بڑی لازمی سی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار پرائیم منسٹر یہ کیسے بات کر رہا ہے تو اس کے اوپر آہ آہ ہو قالیم زیادہ وہ ہوا تھا ہی ہمارے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا پھر امریکہ کو بتا جا پھر آسٹریڈیا کو بتایا جا یوکے اور نیوز لینڈ کو بتایا جا کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ اس میں آہ آہ انویسٹیگیشن میں حصہ لے۔ توو یہ ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے آہ اس مسئلے کو آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ جب لوگ سیاست میں آ جاتے ہیں اور کوئی ان کو ایسی پوزیشن مل جاتی کو اہدا مل جاتا ہے جس کے وہ لائک نہیں ہوتے یا وہ تو بیڑا گر کرتے ہیں جیسا کی ٹرودو کر رہے ہیں اور رہی آپ نے جیسے یوکرین کی بھی بات کر رہے تھے رسیا یوکرین کی وار پہ آپ نے پتا ہے کہ رسیا کو جب کوئی مدد نہیں کر رہا تھا انڈیا نے اپنی دوستی کا فرض نے بھائے اپنے فرضیات نے بھائے اور وہ دیکھے کیسے سامنے آیا اور کیسے ہمارے سوڈے مسوڈے ہوئے اور ہم نے اپنا بیسٹ دیکھا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کیونکہ ہمارا وار نہیں تھا it was not our war and as we said کی جب یوروپین مارکٹ ہے جب وہ جومنی اپنا سامان کرنی تکتا ہے جب وہ آئل پرچیس کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں جب ہم کرتے ہیں تو آپ اس میں کیوں بول رہے ہیں اور رہی بات یوکرین ایک بہت بڑا مارکٹ ہے رفائنڈ آئل کا رفائنڈ آئل سب سے زیادہ ہمارا ان کے ملک سے آتا ہے تو ہم اپنے وشتے ہمیں تعلقات کیسے خراب کر دے جو بچہ یہاں پر ایک کروڑ کا دو کروڑ کا میری بیس کر رہا ہے اس کو تیس لاکھ میں وہاں ہوتا ہے چالیس لاکھ میں اس کو رشیاں میں ہوتا ہے تیس لاکھ میں اس کو تیس سے پچیس تیس لاکھ اس کو وہاں ہوتا ہے تو اگر ہمیں سب کچھ بیس رہتا ہے جہا ہمارے سٹوڈنٹ وہاں جا کے کر رہے ہیں انہیں فائدہ ہے ان کو ہم سے فائدہ ہے تو ہم تو اپنی مارکٹ دیکھیں گے نہ ہمارے لئے یوکرین برا ہے نہ رشیا برا ہے تھوڑا رشیا اور قریب ہے یوکرین تھوڑا کم قریب ہے لیکن ہے تو ہم کسی سے زبردستی کے یہ دور دیکھیں رازناش سنگھ جی کا دوسرا مددہ جب ہم اٹھانے والے ہیں اس میں بلکل ایک چیز دی کہ یہ دور جو ہے اس وقت لڑائی چھگڑے کا نہیں ہے اور جسٹن ٹورو کو صرف اتنا میں کہنا چاہوں گی تھوڑی half knowledge is very dangerous بہت بہت ہی dangerous ہے ایسا ملک جس سے آپ کی half of the economy چل رہی ہے آپ کے وہاں ہے ہی کون آپ کے وہاں جو دیکھیں برا مدد بانی گا پاکستانی بھی اتنے ٹیکس پیر نہیں ہے جتنے انڈیلز ہیں وہاں پر اتنے بزنسز چل رہے ہیں اتنے آپ کے پیٹرول بانگس ہیں اتنے ریسٹرانٹس ہیں اتنے ہوتیلز ہیں اتنی پروپٹی ہے کہ کس کی ہے آپ آتنگ کی فیکٹری اگر کر رہے ہیں اس سے پاکستان پہلے ہی جوج رہے ہیں اب وہی چیز اگر آپ کینیڈا میں کریں گے تو کیسے ہوگا کوئی بھی ملک کے لیے اچھا نہیں ہے کی لڑائی جھگڑی ہو اگر ہم ہمارے تعلقات کسی ملک سے اچھے نہیں ہے تو کم سے کم دوستی نہ ہو تو کم سے کم اپنا اپنے اپنے کام کے لیے اپنے کام سے ملکل اگر نہیں پسند کرتے علاقی ہی ہے علاقی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے کسی کو نہیں کسی کے thoughts پسند آتے تو نہیں they need their own space تو آپ اپنے رستے ہم اپنے رستے لیکن آپ ہماری آگے ہرڈلز کہتے راستے میں اتنے کاٹے بھی مد ہو کہ ہم اپنا جو روڈ ہے وہی چینج کر لیں اپنا رستہ ہی بدل لیں آپ اتنا بھی مت کریں کہ آپ سے نظرے نہ ملائے اس لئے نہیں کہ ہم درتے ہیں اس لئے کیونکہ کیونکہ درست کریں چیز سے بہار آئے کی کیونکہ ہم پڑے ہوئے ہم بچھے نہیں ہوئے کیونکہ ہماری ضرورت ہے آج کا بھارت ہے ہمیں کل کا بھارت بھی ایسا تھا لیکن جو گورنمنٹ تھی وہ تھوڑی اتنی willpower والی نہیں تھی تھا ہمارا بھارت پہلے سے بھی سونی کچھڑیا اتنا لوٹ پٹنے کے باد بھی لیکن آج جو گورنمنٹ ہے وہ اتنی willpower رکھتی ہے کہ اگر کوئی اگر decision لینا ہے چاہے وہ نوٹ بندی ہو یا کوئی بھی decision ہو کسی کو اگر کسی کسی ساتھ تعلقات ختم کرنے تو بلا لیے جائیں ہمیں فرقنی پڑتا آج انڈیا گلوبل پاور ہے ہمیں چاہے آپ کے تاک کی بھی ضرورت نہیں ہمیں we don't need any certification from america people says america نہیں کہ آج کوئی نہیں کہ آمیرکا کہے گا اور ہم یکھین رکھ لیں ہمیں ہمیں amerika کے certification کی ضرورت نہیں ہمیں Canada کی certification کی ضرورت نہیں ہمیں کسی کی certification کی ضرورت نہیں ہے if they like us they can do business with us if they don't like us please remove your business treaties with us ہمیں پرق نہیں پڑتا تھوڑا دور مشکل ہو سکتا ہے لیکن ہم اسے اُبر سکتے ہیں تو Trudeau کو خوش مانا چاہیے اس طرح کی باتیں نہیں کرتی چاہیے انہیں ان خلستانیوں کے against کچھ ایسی چیزیں لانی چاہیے strictness دکھانے چاہیے انہیں پکڑنا چاہیے اور اگر ہمارا انڈیا demand کر رہا اگر وہ کسی crime میں انڈیا میں جول کر اسے واپس بھیجنا چاہیے اس کے چکر میں چند خلستانیوں کے چکر میں اپنے ملک کا بیڑا گھرک نہ کریں ان سے دبنے کی ان سے دبنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ ستر سے ایمیشور بیوی کرتے رہے تو پیپل بل سی ایس ایک چیز گلوبل سٹیبلیٹی کی بات کی گلوبل پیس کی بات کی راجداد سنگھ صاحب نے جا کارتا انڈونیشیا میں کیا سمجھتی ہیں اس وقت زیادہ اگر ہم دیکھ لیں تو دو کانٹیز اس ریجن میں ایک چائنا اور ایک پاکستان جس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے چائنا کے ساتھ کچھ 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 ہے سچ ڈائریکٹلی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کے ہاں بھی آئی کمیشن میں لوگ اسلام آباد میں بھی ہے اور ہمارے آئی کمیشن میں نیو ڈیلی میں بھی 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 یہاں تک ہے آنا جانا بھی شاید اس طرح نہیں کام ہے تو کیسے دیکھیں راجنہ سنگھ صاحب جو راجنہ سنگ جی کہنا صحیح ہے ابھی یہ لڑائیوں کا دور نہیں ابھی بھول جائیے وار وار کون جیتا کون ہارا نقصان دونوں کو اگر ہم جیت جاتے تو کسی جانے جائیں گی کچھ ادھر سے اگر کچھ کم جائیں گی لیکن جائیں جائیں بینا جان جائے کوئی وار نہیں ہوگا دوسری چیز اچھی بات کالی زبردستی کی اپنی ڈاؤن کرنا دشمن کی تو ڈاؤن کری رہے اگر کسی کو ڈشمن مان بھی تو اس کی تو ڈاؤن کری رہے ہو اپنی بھی ڈاؤن کر رہے ریسورس خرچ ہو رہی ہیں بیلڈنگ پہ حملہ رہا جیسے سیم بات کہیں کہ زیادہ بیٹر ہے ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے اور ایک چیز جیسے پرائم کہتے ہیں گولی اور بولی ساتھ میں کام نہیں کرتی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر آپ بورڈر پہ کھڑے ہوں یہ پتا چل جائے پہلے مجھے بھی لگتا تھا کہ کچھ ایسی چیز ہے کہ نہیں شاید 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 مجھے بھی ایسا لگتا تھا کہ شاید ایسا ہے کہ جب ہمارے کچھ قریبی لوگوں نے وہاں جا کے دیکھا تو وہاں سے اس طرح کا ہو رہا تھا پھر obviously یہاں سے بھی یا تو کوئی شرارتی لوگ ہیں جو اس طرح کی چیز چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا میں الانگی رہے اور ایک دوسرے باہر سے باہر سے کیونکہ ہم نے دیکھے میڈیا میں بھی دیکھا کہ جب پول ماما کے بعد سٹرائک بھی تو انہوں نے کہا کچھ درکت کو توڑ کے چلے گئے درکتوں کا نقصان کر چل گئے لیکن جن لوگ کا نقصان ہوا یہ ان کی مائے جانتے ہیں اور یہ کن لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو عوضے میں بہت اونچھے بیٹھے ہیں آپ کے وہاں اور جو جنگ جنریشن اس کو برباد کرنے میں لگے ہیں چند پیسو کے رہے اب جانتے ہیں ہمارا کساب کتنے میں آیا تن ساڑھے تین لا پاکستان ہی اب اس کو گورنمنٹ دیکھئے وہ کسی ہڈرام گورنمنٹ ہے وہ یہ کہتی کہ صحیح نہیں ہمارا باشندہ اگر آپ کے ملک ہے غلط ہے صحیح اگر میں اپنے غلط ہوں صحیح اپنے گھر کی بیٹھی ہوں اگر تو اگر اپنے گھر کا ہے تو جب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے بہت مشکلوں سے یہ رشتہ ہوتے ہوئے گزرا ہے پاکستان اور انڈیا کا اور اس کو برباد کرنے پر سیاست دان تو ہی لیکن اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے پالسی میکر جو دوسرے والی سٹیٹ پالسی میکر جو چاہتے ہیں کہ لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہے اور پھر کہیں دیکھو وہ ملک کیا کر رہے وہ آکے آرتی تھوڑا اتارے گا تمہارا وزو تھوڑا کرے گا اگر تم وہ کروگے اگر کوئی مجھے تھپڑ تھپڑ مارتا رہے اور سوچیں میں گا دی بھک تو میں گا دی بھک تو نہیں ہوں میں اس کو چپیڑ مار مر کے بھرتا بنا دوں گی تو یہ ہوتا ہے ہم آج کی لوگ ہیں ہم گا نہیں ہمیں ہمیں وقت اور حلات نے ایسا بنایا ہے ہم سیدھے تھے ہم کہتے میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی اس لئے میان بن کے بھلی رہو تلوار بن کے مت رہو اگر ہمیں کٹ ہوگے تو میری جان دوب ہم تو تم بھی ڈوب ہوگے کچھ تمہارا بھی اجار ایسا اس لئے یہ چیزیں ہونی بند ہونی چاہیے اور ہم امن پسند ہیں مجھے بہت فکون ملتا جب سونتی ہوں دیوالی میں جو خوشبو آتی بڑے والے بڑے والے کیسے ہوتے ہوں گے وہ بھی دل میں رہتا ہے اس لئے ہم سے نہ الڈجو ابھی الڈجنے کا وقت نہیں ہے ابھی نہ الڈجاؤ نہ الڈجو کام پہ لگو اپنے ملک کو آگے اتنا ہم پہ دھیان اگر ہم تم کو لگتا ہے کہ فالت ہیں تو یار ہم پہ نہ لگو نا اس گولی باروت کے پیسے کو اپنی بیلڈنگیں مناؤ ادھر پہ سنو ایک بات میں کہنا چاہتے اتنی مندر توڑتے ہیں اتنی بے کوفر مندروں کو بڑا کل کوئی دی نا وہ تو اور نفرت پال رہے ہیں اب ان کو لگتا ہے کہ اب بھول گئے ہیں بھول لگے ہیں اور جس دن کھل کے بات ہونے لگ جائیں گی تو پاکستان کے جو جو گورنمنٹ ہے جو اس طرح کی کام کرا رہی ہے یا ان لوگوں کو شہر دے رہی ہے ان کے لئے بہت مشکل ہو جائے گا بہت زیادہ مشکل تو میں تو بس اتنا کہوں گی بزنس کے لئے آپ کے پاس کچھ نہیں اتنی ساری چیز اتنا تیورزم آپ اپنا تیورزم اتنا اچھا کر سکتے تھے ہندوستان کا ریلیجز تیورزم آپ کے وہاں اتنے صدقے کرتا مندروں کے اور اتنے پیسے آپ چھاپتے میں بتا رہی ہوں آپ کو یہ بیس ڈالر کمیونٹی کو لیٹ کرتے ہیں اے پی میں وہ بڑے میرے اچھے دوست ہے سرب دیال صاحب میرے اچھے فرنڈ ہیں انہوں نے یہ بات یقین کرے میرے ٹیوی شو میں ایک دفعہ نہیں تین چار دفعہ کی کہ سوچنے لائک ہوئی ہوں چھ سات سال آٹ سال دس سال سے میں یہ بات کر رہی ہوں تب تو میری بات کو لوگ سوچتے دیں بچوالی بات نہیں یہ بڑی important چیز ہے اور بڑا مطلب ہم نے کرک کے اندر وہاں پہ ہر سال اچھا خاص ایک بڑا نمبر آتا سوات سب سے بیسک چیز اگر سیکیریٹی نہیں ہوگی تو کوئی بھی نہیں آئے ہوتیل سنیئے سنیئے میں management والی ہوں اگر آپ لوگ ہوتیل کریں ایرلائنز کو جوڑ دیں ایرلائنز کے کتنے پیسے بنیں گے اور اگر ہوتیل کو جوڑ دیں وہاں پر ہوتیل اسی طرح سے جو جہاں پر ہے اب یہ نہیں کہ مندر ہے آپ وہاں گائے کٹ رہے ہیں وہ دکھ پہنچ رہے ہیں کیونکہ جن کا جو ریلیجیز اگر کوئی برا مت مانی اگر کوئی یہی چیز پاک بگر کی کرے تو آپ کو برا لگے گا آپ کہیں گے نا یہ نا پاک چیز ہیں تو جب کوئی آپ کو hurt کر نہیں کرتا اور میں نے دیکھا ہے کئی لوگ میں دیکھا ہے کئی بار ایسے مذہبی جو سیاست دان ہیں وہ خود ایسی چیزیں کر کر لڑائیاں پیدا کرواتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ زبرن لڑائی کروانا جسے زبرن سی دھکا دے دیا تم نے مجھے دھکا دیا کیونکہ میں مسلمان ہوں یہ بات ہو جاتی ہے کہ دھکا تو انسان انسان کو دیتا ہے یہ مسلمان کو کون سا الگ سا دھکا ہوتا نہیں بلکل صحیح کہہ رہی ہیں بلکل بلکل کسی بھی صورت آج پاکستان انڈیا کی گودی میں بیٹھا ہوتا اور یہ کہنی کی ضرورت نہیں تھی یہ جو نرین موڈی ہے جیسے انہوں نے بہت لوگ کو جو ہماری neighboring countries اور کو اُبھا رہا ہے دکھ سے درد سے اُبھا رہا ہے جب آپ نے دیکھ ہو گا نیپال میں پروبلم آئی پاکستان کی اور سے کیا ہو ہوتا ہے جو کئی سینٹیمنٹ ہٹ ہوئے اگر اس کو نیپال کو مدد کر سکتا ہے تو پاکستان کو بھی خوب مدد کر سکتا تھا بھارت بنا کہے اور آج بھی دوائیاں آتی ہیں ہمی ہمی سہید ہیں اس کی وجہ سے آپ نے تعلقات خراب کر چکے ہیں اس کو پکڑوائی ہے اس کو دیچ ہے آپ نے چند لوگوں کے لئے دعو دبرائیم کے لئے اس کے لئے آپ نے تعلقات خراب کرے ہوئے مطلب آپ نے دو چار لوگوں کے لئے پورے ملک کے لوگوں کا مستقبل جو ہے وہ کچڑے ان کو رکھا جاتے جو دو تین اپنے نام لی ہے جن لوگوں کے ان کو سامنے ان کو رکھ کے اور پیچھے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ مطلب ان کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہے یہ ہو یا نہ ہو اس کو کسی کو کوئی ترہا نہیں ہوتا اگر گورنمنٹ چاہے تو گورنمنٹ سے بڑا راؤڈی کوئی نہیں ہوتا اگر گورنمنٹ چاہے تو کوئی بول نہیں سکتا کسی کو بھی سیدھا کر سکتا ہے کوئی نہیں لڑ سکتا یہ کوئی کسی بھی سیدھا کوئی نہیں لڑ ہوتا ہے ایکزیکٹلی بلکل خیر انیوے تھوڑا سا آتے ہیں فلسطین اور اسرائیل والے ایشو کے اوپر آپ کی بھی یقینا شو سے پہلے براچی ہمیں بتا رہی تھی کہ کافی ان کے فرنڈز وغیرہ وہاں پہ رہتے ہیں ان کے مختلف فیلڈز میں کام کرتے ہیں لیکن براچی ایک جنگ ہو رہی ہے بلکہ ہو نہیں ہو رہی ہے اس وقت میں جتنے بھی مارے میں کہتا ہوں یار جتنا بھی نمبر تھا لیکن وہاں پہ وہ لوگ یا کوئی اپنی پارٹی کر رہا تھا یا کچھ بھی کر رہا تھا مطلب اہم لوگ اپنا کام جو بھی کر رہے تھے کیا دیکھ رہی کہ ابھی انڈیا نے بھی کہا ہے باقی دنیا بھی کہہ رہے کہ اس کو سی س ہو چاہی رکھ چاہی یہ 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 کیا دیکھ رہی ہے اس کو کیا ہو گا اس کا solution میں چھوٹا یوکرین اور چھوٹا رشیا دیکھ رہی ہوں جی میں چھوٹا یوکرین اور چھوٹا رشیا چھوٹا یوکرین اس لیے دیکھ یوکرین کو نہیں نہیں تم بھرے چھپ رہو گیدر کی طرح چھپ رہو لیکن دکھاؤ تم شیر اور ہم تمہارے ساتھ ہوں اور جب آپ کو پتا ہوگا کہ کزاگستان میں یویس ملیٹری کا بیس ہے تو کچھ اس میں بھی میرے دوست تو میں نے بولا یہ گایب کہا ہو میڈیا پہ نہیں آیا کسی کو پولا یہ جو ہیں نا یہ لوگ وہاں سے گئے ہیں کزاگستان وگر سے آس پاس کے بیس سے جا رہے ہیں اور یہ حملہ کر رہے ہیں وہاں پر یہ اوقات ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے آز ادھا جو کانٹرکٹرز ملیٹری کانٹرکٹرز ہیں جو پچھے 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 سلاکھ روپے مہین کماتے ہیں کافی پیسہ ہوتا ہے ان لوگ یہ لوگوں کے ایک ایک وائیف ادھر ہے اکرین مل اوہاں برائیڈ اور کافی بڑھے جو ہیں ان کی بھی برائیڈ ہیں تو انہوں نے گھر کرنید رکھے تو اپنی پروپٹی کو کیف بگر میں نقصان نہیں چاہتے اور اس لئے چڑ گئے ہیں اور یہ لوگ کریں گے ضرور تو اس کے بعد دیکھیں انہوں نے کتنے حملے بگر کریں اور انہوں نے وہ بھڑھ ہم کیونکہ وہ ہمارا دوست ہیں ہم اپنے دوست کے ساتھ ہیں لیکن اکرین کا بھی برا نہیں چاہتے ہم چاہتے تھے یہ دونوں وار نہ کرے لیکن بھڑکائی بھڑکائی بھی آگ دوسری آگ لگی تھی اور اس کو کھانے دار اب یہی چیز حماس کے ساتھ آیا کو ڈھونے گا اور تم کو مارے گا اس لیے کسی جان لینے والا یہ سوچے اگر کہ سکون کی نیز سون گا اور بہت اچھا ہو جائے اس کو کچھ اچھا ہونے والا نہیں ہے تو پھر وہ کافر ہے اس کو جس نے بنایا ہے اس خدا سے پوچھو جس نے اس کو ختم کرنا وہ کرے گا تم کون ہو رہی اس کے تم زمینی خدا ہو کے اس کے مو مالک ہو کچھ نہیں کون ہنگ دے رہے اب تم جا کے ایک لڑکی کو پانس سو لوگ چھے سو لوگ پیچھے پڑے ہوئے سوچ وہ لڑکی کا پورا پلد ہے پورے پانٹ میں بلڈ ہے اس کے بعد بھی اس کے اوپر بیٹ رہے ہیں یہ سکھاتا ہے آپ یہ ہے آپ ایمان یہ ہے آپ مسلمان ایسے کر رہے ہیں آپ اس طرح کی چیز آپ کیا میسیج دے رہے ہیں پھر آپ کہہ رہے ہیں پھر اس طرح سے جب آپ کریں گے تو آپ کو جب وہ ریورٹ کرے گا تو کیا کرے گا پوز آرتی یا عبادت کرے گا پھر سجدے کرے گا کیا کچھ نہیں کرنے والا وہ ہو ہی کر رہے جس کے ایران بلکل کتر ایران کر رہے جب باروت کھنڈر ڈھیر نہ ہو جائے اور وہ باروت کی smell اور خند ڈھیر ڈھیر یہ چاہتے ہیں آپ یہ آپ یہ آپ دوستان یہ آپ برادر بھائی چاہیے یہ ہی کر رہے ہیں رائیت چیز رکھنا چاہیے جو بڑی کنٹریز ہیں آئی تینگ ان کو یہ جو آئی سی کی بیٹنگ ہیں ان میں نا فالتو بکواس کرنے سے اچھا ہے کی رابطے یہ کریں کی کی روک جائے اور سیدھے بولا جائے ایک order کی ضرورت ہے ہم آس کی خود کی حیثیت کچھ نہیں صرف ایک order دیا جائے ہم تمہیں ساری ساری جتنی بھی ایڈ وہ روک دیں گے اگر تم اس کو ابھی at this moment itself نہیں روک دیں آب دیکھیں 38 turns relief material ہم نے بیجے کیا ہم نے نہیں بیجے آماس کو ہم نہیں بیجے ہم نے humanitarian basis پہ ہم نے بیجے آپ بیجے ہم نے بیجے آپ کو لیکن اب آپ کیا کر رہے ہیں اب آپ پھر اس کو use کر رہے کھانے کو آپ کے پاس بوٹی نہیں گوٹی کھلے جا رہے ہیں اب اس کے بات لگے ہوئے ہیں ایسے نہیں بچائے گا کچھ لوگ چاہتے تھے ایسے کر گی پھر میک اپ ہوتا تھا اس پہ ڈاکیومنٹری بنی تھی یہ کون سے لوگ ہیں آپ خود ہی سوچ یہ اچھی ہی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور میرے خیال میں اس میں عرب لیگ ہو یا یا پھر باقی کنٹریز ہو ہندوستان پاکستان چائنا رشیا یو ایس اور یورپی یونین میں خیال میں سب کو اس مسئلے کو سورٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں نہ ہو چائنا کے ساتھ ہمارے تلوکات کیسے ایک اور رونا روتے رہتے ہماری ریورز میں کیا بہت تمیزی کرتا اس میں کیمیکل ڈالتا ہے لوگ کہتے ہیں پانی پینے لائک نہیں اس لوگ پوائزن ڈال رہے ہیں کتنے چیزیں کر رہے ہیں لیکن ہم کیا اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں جیسے وہ بیئیو کرتا ہے اس کو اسی کی بات میں جواب دیتے ہیں لیکن ہم بزنس کرتے رہے ہیں بلکل اور یہ بہت ہم نے کچھ چیز روکی تو میٹنگ کرنے آ گیا اس نے کچھ دن کے لئے بند کر لیکن پاکستان بند نہیں ہوتا پاکستان کے کچھ لوگ ہیں وہ بند نہیں ہماس بند نہیں ہوتا لیکن میں ہماس سے تلنا نہیں کرنے اس سے کم پیرزن نہیں کرنے کیونکہ ہماس تو ایک بہت نکلاو چیز ہے لیکن میں بس اتنا کہنا چاہوں گی اب ہر ملک کے جو ایسا ایگو لے کے بیٹھے ہیں اگر ہم سے دوستی نہیں کرنی خدا کے واسطے مد کرو بھگوان کی لیے مد کرو کوئی ضرورت نہیں ہمیں مد محبت کرو ہمیں مد پیار کرو ہمیں ہمارے ساتھ خلوز والے رشتے مد رکھ ہمیں نہیں چاہیے لیکن کم سے کم اپنے لوگوں کو ان کو تو بخش دو اپنی ملک کے ساتھ گداری چلتے تو ان کو نشانہ من بناو ان کی روزی روٹی ان کے لیے گندم ابھی آپ دیکھیں کتنا مہنگا ہو رہا کتنی ساری چیزیں تھی ابھی شاید سستہ ہے یا پھر سے مہنگا ہی ہے مہنگا ہے ابھی بس ٹھیک ہے لیکن مہنگا ہے اگر دیکھا جائے جس اس کے مطابق لوگ ایفورڈ نہیں کر سکتے مطلب ایک عام آدمی نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا یہ چیزیں کیسے ہوں گی جب آپ اچھے تعلقات رکھتے کیا ہم کیا صاحب کا مو لے کے بیٹھے نہیں یا ہم کٹ نہیں خیر بہت ہو بے شکر مسلمان والی بات یہ لوگ پکواس کرتے ہیں دنیا میں وہ سو میں مانتی ہوں بہت حرام سب کچھ لے رہے بچو کھا رہا ہے وہ کھا رہا ہے ہر چیز وہ کھاتا ہے ہر حرام اس کے ساتھ پاکستان کی گورنمنٹ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جس میں عام جنتہ کو فائدہ ہوگا تو وہ چیزیں شاید شروع ہوں گی لیکن آج نہیں کل نہیں پرسوں یا جب بھی تو فکر پکر دیکھیں جب تک آپ لوگوں کو دل پہ پتھر رکھے اگر ان لوگوں کو نہیں چنیں گے جو اس position ہیں جب تک یہ جو لوگ ہیں ان کو لاتھ کھانے کی عادت ہو گئی یہ انڈیا میں بھی ہیں یہ کمپلین کرتے ہیں پھر انہی لوگوں کو چنتے ہیں جو ان کو غلام بناتے ہیں جو ان کا جو ان کو assault کرتے ہیں mentally assault کرتے ہیں physically assault in the sense کی ان کی economic assault چلتا ہے وہ ان کو پسند ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا جو ان کو اٹھاتا ہے اس کے ساتھ نہیں دیتے یہ جو بدلاؤ کیا چینج کی باتے کرتا ہے بھی تو چینج آپ بننا پڑے جو چینج آپ چاہتے لیکن چینج کہتے تو ہیں چاہتے چاہتے تو چاہتے نہیں ہے خیالی پلاو میں چاہتے ہیں بلکل پرچی ٹائم خطب ہے بہت ساری چیزیں اور بھی جس کے اوپر ہم کسی اور شو میں اس کو discuss کریں گے آپ نے شو جائن کیا ویوری ویوری شوی ویوری دیویت کسی اور ڈیویت میں ملاقات ہوتی ہے دکٹر کیلئے ٹکی رہی شکریہ شکریہ شکریہ